دیکھیں جب ہم کسی بات کو کہتے ہیں تو لوگ اس میں ہمارا ہمارا جو نام ہے ہماری جو شناخت ہے جو ہمارا مذہب ہے اس کو جوڑت کے دیکھتے ہیں تو اگر ہم کتنی بھی صحیح بات کہیں تب بھی ان کو اندر اس میں ایک ان کو ساجش نظر آتی ہے میں یہ ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں ابھی کچھ دن پہلے تین چار پھٹیچر ٹائپ کے مولگی بلکل پھٹیچر ٹائپ کے مولگی جو نہ کبھی قرآن پڑھتے ہیں نہ جو نے دنیا کے بارے میں پتا ہے کہ سورج کی در سے نکلتا ہے یہ بیٹھ جاتے ہیں اور میں ہوں آرسن ہوں یا 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 جو فیل صاحب ہیں وہ ہوں ہم تم دسوارہ لوگوں کے خلاف باقیدہ پریس کونفرنس کر کے کہا کہ صاحب یہ جو ہے پروفیت محمد کی شان میں گستاکی کی ہے اور ان کو جو ہے سزا ملنی میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید میں کہاں پہ یہ فرمایا گیا ہے اور محمد صاحب نے کبھی یہ وسیعت کر دی تھی کہ میری شان میں گستاکی کرتے ہی تم تلوار اٹھا کے تم مار دینا اور یہ پھٹیچر جو اناؤنس کرتے ہیں کسی دوسرے کے موت پہ کہ 51 لاکھ روپے کا انعام رکھا جائے اور چھے چھے مہینے بعد ایک نو سال کی بچی کے رات زنا کرتے ہوئے پکڑے جاتے ہیں ان کا کردار کیا ہے ان کا کریکٹر کیا ہے ان کو یہ سارٹیپکٹ کس نے دے دیا ہے کہ یہ اناؤنس کر دیں اور پھر مارے اور بھارت کی حکومت بھارت کی پولیس بھارت کا کونسٹوشن ایک ان کی طرف ایسے دیکھتا ہے کہ جیسے انہوں نے کوئی مذہبی بات کی ہے اس میں ہمیں کوئی دخل نہیں دینا چاہیے تو کیا میں یہ مانوں میرے الفاظوں میں کیا فتوہ جاری کرنا کسی ملہ کا ڈاڑی کی آڑ میں اسلامی گنڈا کر دی ہے فتوہ جاری کرنا اگر کسی کا حق ہے تو وہ میرا ہے اور میں فتوہ جاری کرتا ہوں میں پیریس میں رہتا تھا تو پیریس میں میں نے دیکھا کہ مختلف کیبرے کلب کے پبلیسٹیاں آتی تھی ہمارے گھر پہ اس میں لکھا ہوتا تھا کہ آپ کو بہترین شمپائن پیش کی جائے گی اور بغیر کپڑے کی عورتیں خوبصورت لڑکیاں آپ کو وہاں پہ شراب پیش کریں گی یہی بات مولوی تاریخ جمیل پاکستان کا سرکاری مولوی کہتا ہے کہ اگر اچھے کام کرو گے تو جنت میں اللہ نے تین درجے رکھے ہیں ایک کہ جائے یہ ہے کہ آپ تھوڑے اچھے کام کریں گے آپ کو شراب پیش کی جائے گی آپ خود پییں گے سراہی سے بھر کے خود پییں گے اگر آپ نے زیادہ اچھے کام کیا ہے تو آپ کو ہوریں یعنی خوبصورت لڑکیاں پھر جس طرح وہ پیرس کی کیب ریک کی جو لڑکیوں کی ڈسکرپشن اور پوٹوز دکھائی جاتی تھی وہ تصویر کشی مولوی تاریخ جمیل ہورو کی بوڈی کے ایک ایک پارٹ کی ڈسکرپشن بتاتے ہیں یہ خوبصورت لڑکیوں ہوں گی جنہیں اللہ تعالی نے مٹی سے نہیں بنایا آگ پانی ہوا سے نہیں بنایا جنہیں اللہ نے مشک، عمبر، زافران اور کافور سے بنایا ہے ان چار چیزوں سے بنایا مٹی نہیں ڈالی مشک، عمبر، زافران، کافور پھر اللہ نے ان کا میک اپ کیا ہے یہاں کا میک اپ تو اتر جاتا ہے تھوڑے دیر کے بعد خود ہی اتر جاتا ہے یمود ہو نہاؤ تو اتر جاتا ہے لیکن اللہ نے ان کا میک اپ کیا ہے وہ کیسے کیا ہے؟ اللہ اکبر اپنے چہرے کے نور میں سے ان کے چہروں پر نور ڈالا ہے اپنے نور کی تجلی میں نور وجہہن من نور اللہ تعالی اللہ نے اپنا نور ان کے چہروں پر ڈالا وہ ایسا میک اپ کیا ہے کہ ہر لمحے وہ حسن بڑھتا جا رہا ہے بڑھتا جا رہا ہے کہ وہ آپ کو شراب پیش کریں گی اور تیسرا سب سے اوپر کا درجہ جو فرس کلاس ہے ایکانومی کلاس ہو گئی بزنس کلاس ہو گئی جو فرس کلاس ہے اس میں اللہ آپ کو خود شراب پیش کرے گا میں یہ کہتا ہوں کہ اس سے بڑی توہین کسی مذہب کی نہیں ہو سکتی میں نہیں سمجھتا کہ اس سے بڑی اللہ کیونکہ نبی سے تو اوپر ہی اللہ نبی کی توہین کی بات کرتے ہیں یعنی اللہ آپ کو شراب پیش کرے گا اللہ آپ کو لڑکیاں پیش کرے گا یار کچھ تو خدا کا خوف کرو گولویو تو فتوہ تو ان کے خلاف ہونا چاہیے اب آج آتی ہے بات توہین رسالت کی کہ جس کو آڑ بنا کے یہ فتوے دے رہے ہیں پشپیندرہ جی کے اوپر یا نرسنگ آنن جی کے اوپر یا وسیم رزوی کے اوپر یا کسی کے بھی اوپر میں ان سے یہ سوال کرتا ہوں کہ تمہارے اببا جی نے چائنہ میں محمد نام رکھنے پر پابندی رکھی ہوئی ہے محمد کی نام لیوہ مسلمان اور گھروں پہ چائنیز ہو جی جا کے سوتے ہیں ان کی نسل بدلنے کے لیے ٹان چینج کر رہا ہے ٹویلیٹ بنایا ہوا ہے اگر تم اتنے ہی دین کے ٹھیکے دار ہو تو ایک فتوہ ادھر کے لیے بھی ذرا ایشو کر دو ایک فتوہ چائنہ کے آرمی ہے اس کے اوپر بھی گوشپندرہ جی یہ ٹوٹل ٹوپی ڈراما ہے اسلام کو انہوں نے ٹوٹلی پولٹکس بنایا ہوا ہے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے اسلام سے ان مولویوں کا خاص طور پر جو فتوے دے رہے ہیں میں یہ پوچھتا ہوں کہ ایک اسلام میں کلیر الفاظ میں حکم ہے کہ اگر آپ کسی قبضے کی جگہ پہ ناجائز جگہ پہ مسجد بناتے ہیں کسی عبادتگاہ کو توڑ کے اس کی جگہ مسجد بناتے ہیں اس مسجد میں نماز پڑھنا حرام ہے یہ میں آپ کو پوری آثورٹی کے ساتھ بتا رہا ہوں کہ یہ اسلام میں حکم ہے لیکن یہ سارے بھارت میں آدھی سے زیادہ مسجد ہیں ناجائز زمینوں پہ بنی ہوئی ہیں مندروں کو توڑ کے بنی ہوئی ہیں ادھر ادھر قبضہ کر کے مزار بنا کے چاروں طرف حرام ہیں یہ میرا فتوہ ہے فتوہ اگر یہ دینے پہ آئے نہ اگر کریکٹ فتوہ تو مسلمان بھارت کا جو ہے وہ پریشن ہو جائے گا کہ ہم زندہ کیسے رہے گا اگر ان کو صحیح معنوں میں جو اسلام کتابوں میں ہے وہ پڑھایا جائے تو مسلمان کو شکر کرنے لگے کہ ہم نے تو آج جو غلط کام چیئے ہیں سارے اسلام کو کریکٹ کرنا ہے تو سارے مولویوں کو الٹا لٹکا کے چھتر مارے جائیں ایک مولوی مجھے اپنی زندگی میں صحیح نہیں ملا میں بجمن میں ساتھ حج کیے ہیں میں نے سیکھوں حمرے کیے ہیں میرا سکا بھائی جو ہے وہ تبلیغی جماعت کا اتنی لنبی داڑی ایک ہی بھائی ہے میرا تبلیغی جماعت میں میں ایک مذہبی فیملی سے تعلق رکھتا ہوں لیکن میں کبھی کریکٹ مولوی نہیں دیکھا یہ جو فتوہ دینے والے مولوی ہیں یہ فسادی مولوی ہے جتنے بھی یہ کریکٹ فتوہ کبھی نہیں دیتے سب سے بڑا فرقہ بریلوی ہے امام احمد رضا بریلوی بریلویوں کے سب سے بڑے امام ہیں امام احمد رضا بریلوی نے تین موٹی موٹی کتابیں لکھی ہیں کہ زمین کو جب اللہ نے پیدا کیا تو زمین تھر تھر آ رہی تھی کانپ رہی تھی تو اللہ مہینے اس میں کیلیں ٹھوکیں اور پہاڑ پہاڑ کو کیلوں کے طور پر ٹھوکا تاکہ زمین رک جائے تو زمین پہاڑ پیپر ویٹ تھا آپ یہ کہہ رہے ہیں پہاڑ جو تھا وہ پیپر ویٹ کی طرح استعمال ہوا ہے یہ حدیث ہے ٹھیک ہے اب وہ امام ہم احمد رضا فریل بھی کہتے ہیں کہ جب پہاڑ رکھ کے زمین کو روک گیا گیا تو سائنٹس کہتا ہے کہ زمین تو گھوم رہی ہے زمین نہیں گھوم رہی سورج زمین کے گرد گھومتا ہے زمین گول نہیں ہے زمین چپی ہے گریویٹی کی تھیوری فیک ہے نیوٹن نے کہا کہ وہ سیب کی رہا تھا نیچے گراتا ہے اس لئے گریویٹی ہے وہ کہتے ہیں کہ ہوا بھری ہوئی گھوبارہ اتنا ہلکا ہوتا ہے وہ جب نیچے نہیں گرا سکتے تو کیسے آپ کہتے ہیں گریویٹی اس نے تین کتابیں لکھی ہیں جس پہ بریل بھی متفق ہیں کہ امام احمد رضا کریکٹ ہیں اور پھر آخری میں ان کا ایک فتوہ ہے کہ تم اسلام کو مانوگے کہ سائنس کو مانوگے اب اگر میں کہہ دوں کہ میں سائنس کو مانوگا تو میں کافر تو یہ ہیں جی فتوہوں کی کہانیاں یہ جتنے فتوے ہیں نا وہ فیک ہیں اگر کریکٹ فتوہ دینا ہے تو آجاؤ بھائی چائنہ کے اوپر فتوہ دو کریکٹ فتوہ دینا ہے تو بابر کے خلاف فتوہ دو جس نے ایک مندیر گرا کے وہاں پہ مسجد بنائی تو اورنگزیب کے خلاف فتوہ دو جس نے گیان واپی مسجد بنائی ہے کاشی وشوانات کے اوپر یہ ناجائز کام تھے جو ان لوگوں نے کیے ان کو یہ فولو کرتے یہ ٹوٹل غلط ہے مولوی میں ان کے فتوہ کو مانتا ہی نہیں ہوں اسلام کا اگر کوئی سب سے بڑا دشمن ہے جس نے اسلام کا مزاق بنایا ہوا ہے جو اللہ کو ایک شراب پیش کرنے والے ساکھی جس کو اردو کی شاعریوں میں ساکھی کہا گیا ہے اللہ کو ساکھی بنا دیا ہے اور لڑکیوں کے ساتھ آپ کا کتنا لمبا ٹائم آپ اس کے ساتھ وقت گزاریں گے کیا ہوگا کل ایک مولوی تاریخ جمیل کی بیان دیا ہے جس نے کہا جنت میں اللہ تم کو انگور کا خوشہ دے گا انگور کی جو وہ ہوتی ہے انگور کا خوشہ دے گا تو نبی پاک سے پوچھا گیا کہ وہ خوشہ کتنا بڑا ہوگا تو نبی پاک نے کہا کہ ایک کوہ سہتمند کوہ اپنی پوری طاقت سے اڑتا ہے اور ایک مہینہ اڑتا رہا ہے تو بھی وہ انگور کے خوشے جتنا نہیں اڑے گا اتنا بڑا انگور کا خوشہ اب سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنے بڑے انگور کو کھائیں گے کیسے تو پہاڑوں سے بڑا انگور ہو گیا اس طرح کی حدیثیں جنت کی نقشہ کشی کر کے عام آدمی کو بے وقوف بنائے ہوا ہے امریکن فیلوسوفر ایک انٹلیکچول ہے بلی ماہر بلی ماہر کہتا ہے کہ ایک لڑکی کی لالچ آفٹر لائف میں دینا اس سے گھٹیا بات میں نے کبھی نہیں سنی کہ آفٹر لائف میں آپ کو ایک لڑکی کی لالچ دی جائے اس چکر میں آپ پشپندرہ جی کا قتل کر دو کہ آپ کے وہ لڑکی مل جائے گی یا بہتر مل جائیں گی اس سے گھٹیا بات نہیں ہو سکتی تو میں بھی اس بات پر بلی کرتا ہوں کہ مولویوں نے آپ کو رکھا ہوا ہے جنت کے چکر میں اور جنت کی ایسی نقشہ کشی کرتے ہیں کہ ایک انپڑ جاہل غریب جس کی زندگی تکلیف میں گزرتی ہے وہ شورٹ کٹ جنت ڈھونڈتا رہتا ہے کہ کب میں وسیم رزی کا قتل کر دوں کب میں پشپندرہ جی کا قتل کر دوں مجھ پہ جنت واضح ہو جائے گی میں سیدھا جنت میں جاؤں گا بات تر ہو رہے میرا انتظار کریں گی وہاں پہ انگور کے خوشے ہوں گے اللہ مجھے شراب پلائے گا یہ مولویوں کے کام ہیں جنہوں نے پوری قوم کو غلط راستے پہ ڈالا ہوا ہے مسلمان قوم کو اسلام کہتا ہے کہ جس زمین پہ رہتے ہو زمین کی وفاداری کرو جس زمین پہ رہتے ہو اس کے قانون کی حفاظت کرو کب کرتا ہے مسلمان اس ہندوستان کی وفاداری میں سارے مسلمانوں کو نہیں کہہ رہا لیکن ادر اصل یہ ہے کہ اس زمین نے آپ کو بہت کچھ دیا ہے اس سرزمین ہندوستان نے بہت دیا ہے مسلمانوں کو اور معاف کیا ہے سب سے بڑی بات آپ کے ظلموں کو معاف کیا ہے ورنہ اسپین میں مسلمانوں کے ساتھ کیا ہوا تھا یہ آپ کو بھی اچھی طرح پتہ ہے شپوں میں بھر بھر کے واپس بھیجے گئے کو کے کریشنوں جلسہ تو آج ایک ایک مسجد مندر ہوتی آج ایک ایک مولوی ردراکشا پہنا ہوا ہوتا یا پھر ان کو سمندر میں ڈبو دیا جاتا لیکن تم اس قوم کے احسان کو ماننے کے اسی کے لوگوں کو پر فتوے دے رہے ہو یہ ظلم ہے میری نظر بہت آسان بہت چھوٹی چھوٹی سی چیز پہ چاہیں وہ آپ رنکو شرما کو مار دیں چاہیں نکتہ کو مار دیں تو یہ ایک ایسی فلوسفی ہے جس کے تحت ون ون سیچویشن ہے زندہ رہے تو یہاں ملیں گی عورتیں ان کی پروپرٹی ملے گی اور وہاں چلے گئے تو علمیہ نے جو ہے لائی جی بنائی رکھا ان کے لئے تو میں یہ کہ رہا ہوں کہ بھارت کے اندر اگر آپ یہ کہیں کہ اسلام کے نام پوری کلائمکس ہے منافقت اور مکاری کی اور اسلام کے نام سے بھارت کی حکومت کو بھارت کی پولیس کو بھارت کی پولیٹیکل کلاس کو ایک اس طریقے سے انڈیریکٹ در کیا ہوا ہے کہ یہ نہیں ہوگا تو ایسا ہو جائے گا اور اس سے یہاں کی جو پولیٹیکل کلاس ایک لمبے بخصے ان کو اپیز کرتی رہی تو 2014 کے بعد سے تھوڑا سا اپیزمنٹ کم ہوا ہے